انہوں نے اس روایت کے انکار کرنے کی وجہ آگے بتائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے حدیث سن رکھی تھی خود کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا اب جب اپنے کانوں سے سنی ہوئی حدیث کے مخالف حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت سنی تو یہ سمجھے کہ ان کو غلطی لگی ہے یا انہوں نے غلط بیان کی ہے کیونکہ میں نے خود ایک روایت سن رکھی ہے تو پیغمبر علیہ السلام اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر یہاں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا اس طرح پھر ان پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیا اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مطلق وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیث بیان کیا اب امیر معاویہ رضی اللہ نے چونکہ پوری اپنی تحقیق کے مطابق قرآن بھی پڑا ہوا تھا حدیث بھی ساری سکھی ہوئی تھی اور اپنے کانوں سے وہ حدیث سنی بھی ہوئی تھی تو جب ان کے مخالف بیان کی جاری ظاہری طور پر تو وہ کتاب و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی نفی کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو نہد سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے اس پروگرام میں ہم صحبہ اکرام پر کیے گئے کچھ اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے ایک اعتراض کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ممبروں پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر سبو شتم کروایا کرتے تھے یعنی ان کو گالیں اندلوایا کرتے تھے تو مفتی صاحب نے اس اعتراض کا بڑا ہی مدلل اور جامع جواب ہمیں دیا تو آج ہم جو اعتراض دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ صحبہ اکرام پر جوٹی روایتیں گڑنے کا الزام لگایا کرتے تھے تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے اور جن روایات کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان روایات کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے تو آئیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے جی مفتی صاحب کیسے ہیں جی آپ مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے یہ سن لیا کہ اعتراض جو آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ جن محمد علی مردہ صاحب ہیں اور اسی طرح ان کے فالوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام پر حدیثیں گڑنے کی تحمت لگایا کرتے تھے تو اس حوالے سے یہ صحیح بخاری سے بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے 3500 اس کا نمبر ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو وہ روایت بھی سنائیں کہ وہ روایت اصل اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مان اور مفہوم کیا ہے پھر وہ اعتراض بھی بتائیں کہ جو اعتراض ان کے اوپر کیا جاتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روایت کو اگر آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ اشکال اور اعتراض بلکل ختم ہو جائے گا اصل میں یہ روایت میرے سامنے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انہو سیاکون مالکن من کحتان کہ ان قریب کحتان خاندان کا ایک بادشاہ ہوگا جب اس نے بادشاہد کے کحتان میں ہونے کی بات کی فَغَذِبَ مُعَابِيَا رضی اللہ عنہ مُعابِيَا رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر غصے میں آگئے فَقَامَ فَأَصْنَعَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُو کھڑے ہوئے تو اللہ کی اس طرح تعریف کی جس کے وہ لائق ہے سُمَّ قَالَ أَمَّا بَا پھر آپ نے یہ بات کہی فَإِنَّهُ بَلَغَنِ أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَعَدَّثُونَ آحَادِیثِ لَيْسَتْفِي كِتَابِ اللَّهِ پھر کہا کہ کچھ لوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں وَلَا تُعْصَرُ عَرْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی باتیں مرضی نہیں ہیں فَأُولَائِكَ جُحَالُكُمْ یہ تمہارے نواقف لوگ ہیں ان کو مسائل کا صحیح طور پر علم ہی نہیں فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِجِ اپنی خواہشات سے بچ جاؤ اپنی مردمانیوں اور اپنی مرضیوں سے بچ جاؤ اللَّتِ تُذِلُّ اَحْلَهَ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے اور پھر انہوں نے اس روایت کے انکار کرنے کی وجہ آگے بتائی ہے یہ ہم نہیں سوچ رہے انہوں نے خود وجہ بتائی ہے کہ میں نے تو اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے آپ فرما رہے تھے اِنَّا هَذَ الْأَمْرَ فِي قُرَيْش کہ یہ خلافت اور حکومت والا معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا یعنی اس وجہ سے انہوں نے تفسرہ کیا کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سن رکھی تھی حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے حدیث سن رکھی تھی خود کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا اب جب اپنے کانوں سے سنی ہوئی حدیث کے مخالف حضرتِ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت سنی تو یہ سمجھے کہ ان کو غلطی لگی ہے یا انہوں نے غلط بیان کی ہے کیونکہ میں نے خود ایک روایت سن رکھی ہے تو پیغمبر علیہ السلام اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی مثال آپ ہی لیجئے اگر آپ نے کوئی بات کوئی مسئلہ مجھ سے خود سنا ہو اور دوسرا شخص اس کے خلاف میرا نام لے کر مسئلہ بتائے تو آپ اسے صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے آپ کہیں گے میں نے اپنے کانوں سے ان سے یہ مسئلہ سنا ہے آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں آپ کا رییکشن یہی ہوگا نا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ رییکشن اسی وجہ سے تھا اور یہ کلمات اسی وجہ سے تھے انہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی دی لیکن اب بات یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر درست ہیں انہوں نے یہ حدیث سنی تھی کہ معاملہ قریش میں رہے گا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ بھی درست ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کہتان قبیلے کا ایک بادشاہ ہوگا تو یہ دونوں روایات آپس میں ظاہری طور پر ٹکرا رہی ہیں اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوراں بعد بارہ خلافہ تک چونکہ خلافت قریش میں رہنی تھی تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد قربے قیامت ایک بادشاہ بنو کہتان کا بھی ہونا تھا تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے تو یہ اصل میں جب دو باتیں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سنی ہی بات کے اوپر اعتماد اور یقین کیا اور دوسرے کی بات کو غلط کہہ دیا اب ہمارے سامنے پوری تفصیلات آگئیں ہم نے دونوں باتوں کو درست کہا اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں اور اگر یہ اتراز کیا جائے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تو اس طرح کے اترازہ تو پھر بڑے صحابہ پر ہو سکتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی یہ اپنے کام میں مشغول تھے یہ صحیح بخاری میں دو ہزار باسٹھ نمبر روایت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے اجازت نہ دے سکے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس چلے گے جب عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو کہا ادھر عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ آئے تھے فرمایا انہوں تو اجازت مانگی آپ نے نہیں دی تو وہ چلے گے آپ نے ان کو بلائیا گیا تو کہا تم واپس کیوں گے انہوں نے کہا جی ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے یہی حکم مین ہے اجازت مانگو نہیں ملتی تو واپس چلے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القطر شخصیت جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام سے شروع سے حجرت سے پہلے سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے اور دین سیکھنے کے لیے انہوں نے تو اپنی یہ روٹین بنائی تھی اپنے ایک ہمسائے کے ساتھ انہوں نے کام یہ تیع کیا کہ ایک دن میں آپ کے جانور اور اپنے جانور چلاؤں گا صحیح بخاری میں ہے اور تم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حدیثیں سننا اور رات کو مجھے وہ سنانا اور دوسرے دن میں حدیثیں سنوں گا اور تم اپنے اور میرے جانور چلانا اور میں رات کو تمہیں حدیثیں سنا دوں گا یعنی انہوں نے حدیث سننے کے پورے احتمام کی کوشش کی ہوئی اس کے باوجود ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا یہی صحیح بخاری میں اور اس وقت ان کا ریاکشن کیا تھا انہوں نے کہا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ مسئلہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے سنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت مانگو نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ کہتے ہیں میرے پاس اس کی کوئی نہ کوئی دلیل لے کر آؤ اور باقی روایات میں اگر دلیل نہیں ہوگی تو تمہارے کوڑیں مارے جائیں گے تمہیں صدا دی جائے گی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دلیل لے کر آؤ ورنہ تیری خیر نہیں ہے اب اتنی قد آور شخصیت اتنے عظیم صحابی اتنے جلیل القدر صحابی اتنا علم سیکھنے کے لیے میند کرنے والے لیکن ان کو اس مسئلے کا علم ہو سکا نہیں ہو سکا انہوں نے کتنا سخت ریاکشن دیا کہ دلیل لاؤ ورنہ صدا ملے گی یعنی جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر یہاں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا جس طرح پھر ان پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو یہ ممکن ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے کوئی بات بتائی ہو دوسرے کو علم نہ ہو پھر وہ گے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ گے انصار کی مجلس میں تم میں سے کسی کو یہ دیز معلوم ہے جو میں بتا کر آئے ہوں سارے کہتے ہیں معلوم ہے سبھی کو معلوم تھا کوئی ایک میری جا کے گوائی بھی دے دے گا انہوں نے کہا دے تو سارے ہی سکتے ہیں لیکن جو سب سے چھوٹے اس مجلس میں تھے عمر کے اعتبار سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ جا کر دیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ بات تو بچے بچے کو معلوم ہے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو جب سنائی گئی تو پھر وہ پریشان بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مسئلہ تو مجھے پیغمبر علیہ السلام سے ملوم ہی نہیں ہو سکا تو جس طرح تحقیق عمر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تحقیق کرنی چاہیے اور پھر انہوں نے سب کے سامنے یہ بات بیان کی اور اگر واقعتاً ان کو علم ہوتا تو پھر ایسا انکار نہ کرتے انہوں نے ایک حدیث کی بنیاد پر ہی دوسری روایت کے بارے میں اپنے ذہن کا اظہار کیا تھا تو مفتی صاحب یہ جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلقے کہا تھا کہ لوگ ایسی حدیثیں گڑتے ہیں یا ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں موجود ہیں تو کیا اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیث بیان کی اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ پوری اپنی تحقیق کے مطابق قرآن بھی پڑا ہوا تھا حدیث بھی ساری سیکھی ہوئی تھی اور اپنے کانوں سے وہ حدیث سنی بھی ہوئی تھی تو جب ان کے مخالف بیان کی جاری ظاہری طور پر تو وہ کتابوں سنوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی نفی کر دی اب میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں صحیح بخاری میں روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاب کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا تو بخاری کے اندر ہی نبی علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پشاب کرنا بھی ثابت ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا گندگی کے اوپر جب ہاں وہ ایک قوم کی کودی کے اوپر گئے آپ کو چوٹے بھی لگی ہوئی تھی تو پریشانی کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے بیماری تھی اور آپ کو چوٹے لگی ہوئی تھی اور نیچے جگہ بھی ساپ نہیں تھی تو آپ نے وہاں لیکن انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے نفی کی اور دوسرے نے اپنے علم کے اعتبار سے اس کا اس بات کیے تو دونوں ہی ٹھیک ہیں اس کی وجہ سے اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں آسکتا امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات کی کہ ان سے بچتے رہو اور ان کے خیالات سے بچو اس کا پھر معنی مفہوم کیا ہوگا یہاں سے تو یہ بنیاد بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں شعبی رسول کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بچو اور ان کے خیالات سے بھی بچتے رہو ان سے بچو نہیں ہے اپنے آپ کو ایسی خواہشات سے بچا کر رکھو کہ جس کی وجہ سے تم کتاب و سنت کے خلاف چلے جاؤ وہ تو کتاب کے اوپر رہنے کی تلقین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ حدیثوں سے روکنا نہیں چاہ رہے بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے اوپر قیم رہا جائے چونکہ امیر معاویہ رضیوں کے پیش نظر وہ حدیث تھی جو انہوں نے اپنے کانوں سے سن رکھی تھی اور وہ امت کو بھی اسی حدیث پر لا کر کھڑا کرنا چاہ رہے تھے اور اسی کے ساتھ متفق کرنا چاہ رہے تھے وہ حدیثوں سے دور نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ وہ حدیثوں کے اوپر ہی صحابہ کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے لیکن دوسری روایت چونکہ ان کے علم میں نہیں تھی اس وجہ سے وہ اس کے اختلاف کے اندر آگئے اور اس کے انکار میں آگئے اچھا مکتر صاحب یہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کے اوپر بھی اس طرح کا اطراض کیا تھا امیر موابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ صحیح مسلم سے بتایا جاتا ہے چار ہزار اکسٹھ نمبر روایت کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی روایت اس طرح بیان کی تھی تو امیر موابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا انکار کر دیا تھا جی جی یہ صحیح مسلم کی بھی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں اور اس فتح کے اندر مال غنیمت آیا مال غنیمت کے اندر کچھ برتن تھے چاندی کے بنے ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چاہے اپنے پیسوں کے ذریعے ان برتنوں کو خرید لے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان برتنوں کی قیمت مقرر کر دی برتن بھی تھے چاندی کے تو سکے تھے درہم یعنی وہ بھی کیا تھے چاندی کے تو کہا ان سکوں کے ذریعے ان کی قیمت کے طور پر ان برتنوں کو خرید لیا جائے جب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتایا تو عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف ایک حدیث پھیج کی کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ غلط کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ درہم کو بطور قیمت بیعتا کر ان سارے برتنوں کو خرید آجا سکتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے اور گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے اگر ایک دوسرا کا متبادل کیا جائے گا تو وزن کے اندر برابر ہونا ضروری ہے اب معاویہ رضی اللہ عنہ نے وزن کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ کس کو پیش نظر رکھا قیمت کو مثال کے طور پر یہ ایک اگر گلاس بن جاتا ہے تو اس کی قیمت اور ہو جائے گی اور اگر یہ ویسے ہی چاندی ہو تو اس کی قیمت اور ہوگی تو چاندی کے سکے تھے اور چاندی کے برطن تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قیمت کے اعتبار سے بیچا جا سکتا ہے خریدا جا سکتا ہے لیکن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے پیش نظر کہہ رہے تھے کہ قیمت کا دھیان نہیں رکھا جائے گا بلکہ وزن کے اعتبار سے ایک پلڑے میں یہ درہم ہو چاندی کے سکے ہو اور دوسرے پلڑے میں وہ رکھ دیا جائے وزن برابر کر کے لو جب حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بتائی نہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے اگر سے یہ بات کہی اللہ مابالو رجالن یتحدثون الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسی حدیثیں بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم بھی رہتے تھے آپ کی صحبت میں تھے ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے تو یہاں بھی اپنے سننے کی نفی کر رہے ہیں ان کی حدیث کی غلطی کی نفی تو یہ کہناتیں کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ آخر رہے ہیں ہم نے بھی حدیثیں سنی ہیں ہم نے بھی آپ کا زمانہ نبوت دیکھا ہے اور ہم نے بھی بڑا عرصہ گزارا ہے یہ حدیثیں ہم نے تو نہیں سنی ہوئی تو پھر عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ ہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ کیوں بولا تھا کہ معاویہ کے اگر ناک بھی خاکلود ہو جائے تو میں پھر بھی یہ حدیث بیان کروں گا تو یہ تو عرب کا ایک روایت تھا یا ایک عرب کا محاورہ تھا یہ تو بڑی جگہ پر ناک خاکلود ہونے والی یعنی جب بھی کوئی مدد مقابل اپنے ذہن کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو ناک خاکلود ہونے کی بات کر دی جاتی یعنی تم جو مرضی کر لو یہ بات ایسے ہی ہے یہ کلمات تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے والے سے بھی بولے ہوئے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی یہ صحیح بخاری میں پانہزار سات سو ستائیس نمبر ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے چوری کی یا زنا کیا لیکن عقیدہ توہید ہوا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے وہ انہوں نے اگر سے سوال کیا چوری کر کے بھی جنت میں زنا کے بعد بھی جنت میں فرمایا ہاں چوری کر کے بھی جنت میں زنا کے بعد بھی جنت میں فرمایا ہاں پھر انہوں نے سوال کر دیا چوری کر کے بھی جنت میں آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کا ناک خاک یہاں جس جملہ بولا کیا نبی علیہ السلام ابو ذر کی توہن کرنا چاہ رہے تھے نہیں اپنی بات کی صداقت اور ان کی بات کی غلطی بتانے کے لئے عرب کا محاورے کے طور پر اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ یہ بہت غلطی ہے اور معاویہ رضی نے دین بگاڑ دیا تو یہ بالکل غلط ہے یہ مسئلہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی عنہ کا بھی تھا اہلِ بیعت ہیں یہی موقف اب موقف کو دوبارہ سمجھ لیجئے ایک موقف یہ ہے کہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں جب لیا جائے گا تو صرف وزن دیکھے جائیں گے بناوٹ وغیرہ دوسری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی اس لحاظ سے عبادہ بن سامت رضی عنہ کہتے تھے کہ اگر چاندی کا ایک برطن ہے اور چاندی کے سکے ہیں ان کو ترازو میں رکھ کے تول کے برابر کر کے لو لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھیں تو پھر تو وہ بنانے والے کی کاری گری محنت اور اس کے اوپر نقش و نگار اور وہ ساری چیزوں کی محنت کدھر گئی تو اس وقت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ یہ تھا اگر دونوں چیزیں بنی ہوئی ہوں دونوں چیزیں بنی ہوئی ہوں تو پھر وزن برابر دیکھا جائے گا اگر ایک چیز بنی ہوئی ہو اور ایک طرف پیسے ہو کرنسی ہو تو پھر وزن نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کیا دیکھی جائے گی اس کی قیمت دیکھی جائے گی دیکھیں دو درہم کا جو وزن ہوگا اگر اتنے ہی وزن میں ایک گلاس بنایا جائے یا کوئی گلے کا ہار بنا لیا جائے تو برابر اگر وزن دیکھیں گے تو اس کو بنانے میں جو ساری میند کاسٹ اور جو سارے معاملات ہوں گے اس کا معاملہ کی در جائے گا یہ مسئلہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے ابو سالح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی جو عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ والی ہے کہ دینار دینار کے بدلے درم درم کے بدلے جب لیے جائیں تو وہ برابر برابر ہوں اب ذرا گھور کریں اس میں بنی ہوئی چیز کی بات نہیں ہے درہ درم کے بدلے دینار دینار کے بدلے یعنی سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے تو برابر برابر ہونے چاہئے ابو سالح کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ یہ آپ کا موقف ہے یہ تو ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ موقف نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس رضیم کے پاس گیا ان کو جا کر ملا اور میں نے کہا جی جو آپ موقف رکھتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو کیا یہ آپ نے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہیں نہیں کیا آپ نے یہ مسئلہ کتاب اللہ میں دیکھا ہے فرماتے ہیں نہیں تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سننا کی ہے کہ سود ہوتا ہی ادھار میں ہے سود ہوتا ہی اگر نقد کے اندر اس کے وزن میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ سود نہیں ہے تو جس طرح معاویہ رضی عنہ کا ایک فیصلہ اپنے اتحاد پر مبنی تھا اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی عنہ کا بھی یہ فیصلہ اتحاد پر مبنی ہے وہ بھی نقد و نقد میں وزن کی کمی بیشی کو سود شمار نہیں کرتے اب اگر کوئی شخص معاویہ رضی عنہ پر یہ اتراز کرے گا کہ یہ سود کھانے کو حلال سمجھتے تھے اس کو پہلے یہ اتراز عبداللہ بن عباس اہلِ بیعت پر لگانا چاہیے لیکن وہ نہیں لگائیں گے دونوں طرف اتحاد ہے دونوں طرف اتحاد ہے تو جب ادھر نہیں لگے گا تو پھر معاویہ کے اوپر بھی اتراز نہیں ہو سکے گا نہیں تو اگر یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحاد تھا تو پھر عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اتحاد کو قبول کیوں نہ کیا اتحاد کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا ان کے پیش نظر ایک دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ رشاد فرما دیا ہے کہ جو سونا یا چاندی آپس میں تبدیل کرنا ہے برابر ہوں تھی تو ان کے پیش نظر ایک حدیث ہے تو اگر کسی کو ایک حدیث بہتر لگتی ہے اور وہ دوسری کا اتحاد نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں اجتہاد مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں جس کو اجتہاد درست لگتا ہے وہ مان لے جس کو نہیں درست لگتا وہ نہ مانے جس کو کسی کا مسئلہ پسند آتا ہے وہ قبول کر لے نہیں آتا تو نہ کرے یہ کوئی پیغمبر کی بات تو نہیں تھی اور ویسے بھی حاکم وقت کو اجتہاد کرنے کی کیا ہے اجازت ہے اور اگر حاکم وقت کوئی اجتہاد کرے اگر وہ درست ہو تو اس کو کتنے عجر ملتے ہیں دو اور اگر وہ غلط پر ہو تو پھر کتنے ہی ملتے ہیں ایک عجر غلط بھی ہو جائے تو امیر محابیہ رضی نے اس وقت کیا تھے حاکم وقت تھے نا تو حاکم وقت نے اجتہاد کیا درست ہوا تو دبل عجر درست نہ بھی ہوا تو ایک عجر ان کو تو عجر مل گیا لیکن ان الزام لانے والوں کی نیکیاں برباد ہوگئے ان کے اول پر تباہی آگئے تو کیا یہ کام پھر صحابہ اکرام نے بھی شروع کر دیا تھا یا صرف امیر محابیہ رضی اللہ تعالی کا عمل تھا صحابہ اکرام کا تو اس حدیث میں ہے کہ سارے صحابہ بڑی جلدی جلدی فتح سارا اننا صفیدہ علی کا لوگوں نے محابیہ کی بات ماننے میں جلدی کی اور بہت سارے صحابہ نے یہ بات مانی تھی جزاکاللہ مختی صاحب اب یہ بات تو ماشاءاللہ سمجھ آگئی ہے کہ امیر محابیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا صحابہ اکرام پر تحمت لگانا ان کا مقصد نہیں تھا نہیں تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے یہ اطراز جو تھا اس کی حقیقت بھی واضح کر دی تو ناظرین آج کی یہ اپیسوڈ اپنے اقتتام کو پہنچی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے اطراز کو ڈسکس کریں گے جو کہ سیدنا امیر محابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلع کیا جاتا ہے تو آج ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ